ناظرین اکرام سلام علیکم آج کا موضوع ہے رمضان اور رحمت و مغفرت اسی کے عنوان سے آئیے قبلہ سے گفتوک کرتے ہیں مولانا السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایوہ الناس انہو قد اقبلا الیکم شہر اللہ بالبرکتہ والمغفرتہ والرحمہ ناظرین محترم پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر ہمیں توفیق دی اور ایک مرتبہ پھر اس قدر زندگی عطا فرمائی کہ وہ ہمیں اپنا مہمان بنائے عاقیزہ مہینے میں طیب و طاہر مہینے میں رحمت والے مہینے میں مغفرت والے مہینے میں اور برکت والے مہینے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینت خود تم تک آیا ہے تم اس تک نہیں گئے ہو اس لیے کہ اس میں جو ہے ایک لطف وشیدہ ہے اِنَّهُ قَدْ اَقْبَلَ عَلَيْكُمِ شَهْرُ اللَّهِ کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ ہم مکان کی منزل میں ہیں ماہ مبارک رمضان زمانے کی منزل میں ہے زمانہ ہم تک آتا ہے اور گویا ہمارے استقبال کو آتا ہے اَقْبَلَ یعنی استقبال کرنا وہ آیا ہے ہمارا استقبال کرنے کے لیے وہ خود آ رہا ہے بالکل ویسے ہی جیسے آپ کے ہاں کوئی مہمان آئے اور آپ اسے دور سے آتا ہوا دیکھتے ہیں تو خود چند قدم بڑھ کے اس کا استقبال کرتے ہیں یہ جو چند قدم بڑھ کے استقبال کرنا ہوتا ہے اس کی بھی ایک خوبی ہے اور وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ماہ مبارک کو ایسا بنایا ہے کہ وہ ہمارا استقبال کرنے کے لیے آیا ہے تو یہ جو آیا ہے استقبال کرنے کے لیے اس کے لیے پہلے سے ہی مقدمہ سازی ہو گئی ہے ہو چکی ہے اور وہ ہے ماہ رجب کا آنا ماہ شعبان کا آنا اور اس کے بعد ماہ مبارک رمضان کا آنا اب یہ سب ماہ خدا ماہ رجب بھی ہے ماہ امیر المؤمنین بھی ہے ماہ شعبان ماہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو خود رحمت للعالمین ہے اور ماہ مبارک رمضان یہ خالص پروردگار عالم کا مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم ہمارا استقبال کرتا ہے اور کیسے استقبال کرتا ہے بل برکت والمغفرت والرحمہ برکتوں کے ساتھ آیا ہے یعنی عام دنوں میں وہ برکتیں حاصل نہیں کی جا سکتی جتنی برکتیں پروردگار عالم اس ماہ مبارک میں ہم پر نازل کرتا ہے آپ اسے محسوس کریں دسترخان افطار کے اوپر بیٹھ کر دسترخان سہر کے اوپر بیٹھ کر مسجدوں کی رونقوں کو دیکھ کر عبادتوں کے لطف کو دیکھ کر قرآن کی بہار کو دیکھ کر ترہ ترہ کی برکتیں اور ترہ ترہ کی رحمتیں پروردگار عالم نے اس ماہ مبارک میں ہمیں عطا فرمائی ہے اور پروردگار عالم اس مہینے کو اسی لحاظ سے ہمارے استقبال کے لیے بھیج رہا ہے مہینہ برکتی کے ساتھ نہیں ہے رحمت کے ساتھ بھی ہے اور سب سے اہم چیز ہے کہ یہ مہینہ مغفرت کے ساتھ ہے آیا مغفرت کی ہمیں ضرورت ہے ہم مومن ہیں ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھائے کلمہ محمد الرسول اللہ پڑھائے کلمہ علی و علی اللہ پڑھائے توہید پر ایمان رکھتے ہیں رسالت کی گواہی دیتے ہیں ولایت کے اوپر یقین رکھتے ہیں اب ہمیں مغفرت کی کیا ضرورت ہے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بس یہیں تک اگر ہم اپنے آپ کو آراستہ کرنے یعنی تینوں کلمہ کو پڑھنے کے بعد توہید کی گواہی رسالت کی گواہی اور ولایت کی گواہی دینے کے بعد ہم ہر اعتبار سے پاک و پاکیزہ ہو گئے یہ ہماری بھول ہے یہ عبادتیں جو ہم سے کرائی جاتی ہیں جن کی طرف ہمیں متوجہ کیا جاتا ہے یا یہ زندگی جو ہم ہمارے لئے معین کی گئی ہے کہ تم اس طرح سے زندگی بسر کرو اس طرح سے شب و روز گزارو اس طرح سے اٹھو اور بیٹھو اس طرح سے گفتگو کرو اور خاموش رہو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں انسان بھول کا شکار بھی ہوتا ہے چوک کا شکار بھی ہوتا ہے غفلت کا شکار بھی ہوتا ہے خطاؤں کا شکار بھی ہوتا ہے گناہ میں بھی آلودہ ہوتا ہے ولایت امیر المومنین کو تسلیم کرنے کے بعد آیا کوئی ہے ایسا کہ جو گناہ آلود نہ ہو بہت ہی خال خال ایسے افراد ہوں گے کہ جن سے گناہ سرجد نہ ہوتا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے ولایت ہے رسالت کا یقین ہے تعہید کا یقین لیکن اس کے باوجود یہ مہینہ مغفرت کے ساتھ آتا ہے اور ہماری مغفرت اور ہماری بخشش کے لیے آتا ہے لہذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اس مہینے میں اور زیادہ سے زیادہ زیادہ توبہ کریں اس مہینے میں اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو پروردگارِ عالم کہ قریب کریں اور خود کو اس کے حوالے کریں اس مہینے کی لذت سے اپنے آپ کو گویا اس لذت سے آشنا ہوں اور اس مہینے کی لذت کو اپنے کام و دہن میں اتاریں تاکہ آپ کو رحمت کا مزہ بھی ملے مغفرت کا مزہ بھی ملے اور برکت کا مزہ بھی ملے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ابھی آپ سامات فرما رہتے ہیں حجت الاسلام عالی جناب مولانا احتشام ابباد زیدی صاحب قبلہ کو انشاءاللہ کل پھر رات آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے خدا حافظ